دوستو کچھ دنوں سے ایک بات چل رہی ہے کہ مولانا تارک جمید کیونکہ پاکستان کے مذہبی سکالر ہیں انہوں نے صحافت کو یا صحافیوں کو کرپٹ کہا مجھے تاجب اس بات پر ہوتی ہے کہ جب ہمارے مذہبی سکالر کسی دوسرے کو کرپٹ کہتے ہیں حالانکہ یہ کنفرم ہے کہ ہمارا ہمارے اس ان مولویوں میں جس کے در کرپشن ہے اس کا تو میں کوئی انتاظہ بھی نہیں بیان کر سکتا کیونکہ ان لوگوں نے مذہب کو مسیوز کیا مذہب کو روزی روٹی کا آسرہ بنایا اور اس کے ذریعے ہی انہوں نے کرپشن کی اپنی مرضی کے فتوے دیئے دین میں مرضی کی تاویلات پیش کی تو اس طرح سے مجھے تاجب اس بات پر ہے کہ یہ لوگ نجانک اس لیے صحافت کو کرپٹ کرا دیتے ہیں حالانکہ یہی صحافت ہے جس نے عوام تک صحیح انفرمیشن پہنچائی یقیناً صحافت میں بھی کرپٹ ہو گئے سیاست میں بھی کرپٹ ہو گئے لیکن عبادہ تارک جنید جیسے لوگ جو کہ کالووائی لوگ ہیں جنہوں نے ہر دور میں سائبان اقتدار کو سپورٹ کیا مہد اس وجہ سے کہ ان کی جو اتنا سے ان کا بزنس ہے وہ کامیاب رہے اور وہ اس کے بھی یہ آپ نے آپ کو پروموٹ کرتے رہے تو اب دیکھیں ان لوگوں کے انجیوز چل رہی ہیں ان لوگوں کے ادارے چل رہے ہیں جو کہ ان کے لیے منفع باقشہ ہے تو جب یہ صحافت کو کرپٹ کہتے ہیں جب یہ صحافت کو کرپٹ کہتے ہیں اس بات پر بہت زیادہ تاجب ہوتا ہے تو اس کے جواب میں جب سمی برین نے کہا کہ ٹھیک ہے صحافت ہم جھوٹ بول رہا ہے تاجب ہے کہ ہم لوگ کسی کو اس قدر سچا قرار دیتے ہیں کہ خود کو بھی کرپٹ کہہ دیتے ہیں خود کو بھی چھوٹا ڈیکلیار کر دیتے ہیں یار خدارہ اس قدر محفادات کی جنگلہ کھلو میرے خیال میں چونکہ تارک زمین اس وقت امراخہ کے لڑلے ہیں اس وقت کی جو بیورکریسی ہے اس کے لڑلے ہیں